بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو ریگنر لوت پروک کے بارے میں بتاؤں گا اے وہ کون تھا ریگنر نونی صدی عیسویں کے دوران ایک افسانوی وائیکنگ ہیرو اور ڈینمارک اور سویڈن کے حکمران تھے اس کے کارنامے اور مہم جوئی افسانیں تاریخی حقیقت کا مرقب ہیں جس کی وجہ سے حقیقت کو افسانے سے الگ کرنا مشکل ہو جاتا ہے لیجنڈ کے مطابق ریگنر سویڈن کے بادشاہ سگرڈ رنگ اور اس کی بیوی ایل فیلڈ کے ہاں پیدا ہوا تھا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے مشہور والد کے سائے میں پلے بڑے تھے وہ جو اپنی فوجی پتو ہاتھ کے لیے مشہور تھے اور اپنے وقت کے عظیم ہیروز میں سے ایک تھے ریگنر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک طاقتور جنگجو اور رہنما بن گیا تھا جس نے اپنی بہادری اور چلاکی کی وجہ سے شہرت حاصل کی خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے انگلینڈ، سکوٹلینڈ اور فرانس سمیت ہمسایہ سرزمینوں پر کئی کامیاب چھپوں کی قیادت کی وہ بالآخر ڈنمارک کا بادشاہ بن گیا اور اسے اپنے وقت کے طاقتور ترین حکمرانوں میں شمار کیا جاتا تھا لیجنڈ کے مطابق ریگنر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک بڑے سام سے جنگ کی اور اسے اپنے ہاتھوں سے شکست دی اور ایک زبردست ریچ سے لڑا اور اسے نیزہ مار ڈالا اسے آئس لینڈ سمیت نئی زمینیں دریافت کرنے اور عباد کرنے کا سہرہ بھی جاتا ہے ریگنر کے سب سے مشہور کارناموں میں سے ایک اس کا 845 عیسویں میں پیرے شہر پر حملہ ہے کہا جاتا ہے کہ ریگنر کی کئی بیویاں اور بہت سے بچے تھے جن میں سے مشہور جنگجو بیون آئرن سائیڈ بھی شامل ہے اس کی بیویوں میں سے ایک شیلڈ میڈن لیگر تھی جو جنگ میں اس کے شانہ بشانہ لڑتی تھی اور اپنی خوبصورتی اور زبردست لڑائی کی مہارت کے لیے مشہور تھی یہ یقینی طور پر کہنا مشکل ہے کہ آیا ریگنر نے خاص طور پر مسلم ریاستوں کو نشانہ بنایا کیونکہ اس کے چھاپے بنیادی طور پر یورپ کے ان علاقوں پر مرکوز تھے جہاں سے وائیکنگ جہازوں کی رسائی ممکن تھی جیسے کہ انگلینڈ، سکاٹلینڈ، آئرلینڈ اور فرانس تاہم یہ سچ ہے کہ وائیکنگز نے اسلامی دنیا کے ساتھ تجارت اور تنازعات میں حصہ لیا خاص طور پر مشرق میں وائیکنگز نے عباسی خلافت اور دیگر اسلامی ریاستوں کے ساتھ بولگا تجارتی راستے سے تجارت دی جس نے وائیکنگز کو بہرہ کیسپین کے ذریعے اسلامی دنیا سے جو وائیکنگز نے اسلامی دنیا میں ایک بستی بھی قائم کی جو اس ٹائم روس میں واقع ہے مسلم علاقوں پر وائیکنگز کے حملوں کے واقعات بھی مجود ہیں جیسے کہ 844 عیسیمی میں جنوبی اسپین کے شہر سویل ہو جو ڈینمار کے وائیکنگ بحری بیڑے نے کی تھی تاہم یہ واضح رہے کہ وائیکنگ کے چھاپے کسی مخصوص مذہبی یا نظریاتی اجنڈے کی بجائے دولت اور طاقت کی قائد سے محرک تھے لیجنڈ کے مطابق پیگنار کو نار تھامریہ کے بادشاہ نے پکڑ لیا تھا اور اسے خونی اکاب کے نام سے جانا جاتا ایک دیانک رسم کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا تھا اس میں شکار کی کمر کو کارٹنا اور پھپڑوں کو پروں کی طرح نکالنا شامل ہے جبکہ وہ زندہ تھی اس رسم کا مقصد شکار کے اکاب نے تبدیل ہونے کی علامت تھا جو وائیکنگ کے افثانوں میں ایک مقدس جانور تھا ریگنار کی موت کا ایک اور افثانوی بیان یہ ہے کہ اسے نار تھمبیا کے اسی بادشاہ نے زہریلے سامپوں کے گڑے میں پھینک دیا تھا یہ کہانی اس وقت کی کچھ ثقافتوں میں سزا کے طور پر سامپوں کو استعمال کرنے کے عمل سے متاثر ہو سکتی ہے لیکن اس مخصوص واقعے کی حمایت کرنے کے لیے کوئی تاریخی ثبوت موجود نہیں 845 عیسوی میں ریگنار نے پیریس شہر پر حملہ کرنے کے لیے وائیکنگ کی ایک بڑی بحری بیڑے کی قیادت ریہ سین پر کی فرینکش محافظوں کی شدید مضاحمت کے باوجود وائیکنگ شہر کی دواروں کو توڑنے اور تباہی مچانے میں کامیاب ہو گئے لیجنڈ کے مطابق ریگنار آئسلینڈ کے جزیرے کو دریافت کرنے اور عباد کرنے والے پہلے نورسمن میں سے ایک تھا کہا جاتا ہے کہ اس نے سکارٹش کی ایک پارٹی کو اس جزیرے کی تلاش کے لیے بیجا تھا جو اس کی خوبصورتی اور وسائل کی چمکدار ریپورٹس کے ساتھ باپس آئے تھے کہا جاتا ہے کہ ریگنار دو طاقتور شیلڈ میڈن لگر تھا اور تھورا کے ساتھ محبت میں ابتلاہ ہو گیا تھا تھورا کے شوہر کو جن میں شکست دینے اور اسے اپنی بیوی کے طور پر لینے کے بعد اسے لیگر تھا سے محبت ہو گئے اور تھورا کو طلاق دے کر اسے شادی کرنے محبت کی کہانی ٹی وی سیریز وائکنز میں پیش کی گئی ہے ریگنار کی موت بھی لیجنڈ میں شامل ہے کچھ اکاؤنٹس کے مطابق اسے نارتھ ہیموریا کے بادشاہ نے پکڑ لیا تھا اس نے انگلینڈ پر اپنے پہلے چھاپوں کا بدلہ لینے کے لیے اسے سامپوں کے گڑے میں ٹھینک دیا تھا دوسرے اکاؤنٹس سے پتا چلتا ہے کہ وہ جنگ میں اپنے دشمنوں کے خلاف لڑتے ہوئے مر گیا ریگنار لارپروک وائکنگ کی طریق میں سب سے زیادہ افسانوی شخصیت میں سے ایک تھا اور ان کے کارنامے کتابوں، فلم اور ٹیلی ویجنز شوز کو متاثر کرتے رہے ہیں ان کے کردار کو مشہور ٹی وی سیریز وائکنگز میں پیش کیا گیا ہے دوستو یہ تھی آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ